جی میرے اسکول میں پور یہاں ہم لوگ کو بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ کے جب برسات ہوتی ہے پانی پرستہ تو ہم لوگ کہاں بیٹھے ہم لوگ کو جگہ نہیں ہوتا ہم لوگ بیٹھتے ہیں اوپر سے پانی چھوٹا تو ہم لوگ کے اسکول میں بھر جاتا ہے چونکہ یہاں سہابل چھتر کا دربھاگ یہ ہے یہاں پر جو ہمارے بیدھائک ہیں کملسور پٹیل جی ان کے دورا یہاں کہا جاتا رہا ہے کہ یہ کانگریس کی دین ہے جو بھون بنے ہیں برطمان میں جو ہیں بھی وہ صرف کانگریس کی دین ہے تو میں ان سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کانگریس کی دین ہے تو جب پندرہ مہینے آپ کی سرکار تھی تو کیا اس بھون کا مرمتی قرار نہیں کیا سیدھی جلے کے سیہاول بیدھان سبھا چھتر انترگت اور سیہاول جنپس سکچا کیندر اور بلاک کہ ایک اور صرف ایک ایسی پراتھمی کنیا سالہ جو سیہاول مکھیالے سے مشکل سے دو سے تین سو میٹر کی دوری پر استحت ہے اور میں اس لئے آج یہاں پر پہنچا ہوں کیونکہ یہاں پر جو پتھن پاتھن کے لیے جو بھون ہے کافی پورانا اور جرن شرن ہے ہماری چلتے ہوئے ویجول میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی استحاپنا ورس 1950 میں ہوئی تھی یعنی آج سے 72-73 ورس پور اس بھون کا نرمان کارک کیا گیا تھا یہاں پر پہلے بھی یہاں کے سکسکوں کے دورہ اور یہاں کے بچوں کے دورہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ بھون جر جر ہے آئے دن خاص کر برسات میں اس کے چھجے بھاورا کر گرتے ہیں اور ہمیں کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کسی دن اس میں کوئی خطرہ بھی نہ ہو جائے تو سیدھے ہم یہاں کے جو پردھانا دھیاپکہ ہیں یا جو سکھک ہیں ہم ان سے جانیں گے اور بچوں سے بھی جانیں گے کہ انہیں کتنا خطرہ رہتا ہے اس سالہ کے سمبندھ میں اور ان کے دورہ کیا کوئی پترہ چار کیا گیا ہے یہاں کے سمبندھ میں یہاں کے جو بیبستہ ہے اس کے سمبندھ میں کیا کچھ کیا گیا ہے چلی ہم جاننے کا پریاس کرتے ہیں جی میرے اسکول میں پور یہاں ہم لوگ کو بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ کے جب برسات ہوتی ہے پانی برستہ تو ہم لوگ کہاں بیٹھے ہم لوگ کو جگہ نہیں ہوتا ہم لوگ بیٹھتے ہیں اوپر سے پانی چھوٹا تو ہم لوگ کے اسکول میں بھر جاتا ہے پھر کیا کرتے ہو بیٹا بجار طرح بہت کچڑا آتے کندگی سامنے آو بیٹا تھوڑا سا سامنے سے بولو کیا سمسیا ہے بجار طرح بہت گندگی آتی ہے اور کیا کیا سملشتہ ہے بیٹا پانی چھوٹا ہے مار بھر جاتا ہے ہم لوگ ہم لوگ تھڑے رہتے ہیں مدلو جب پانی بھرستہ ہے تو آپ لوگ کھڑے کھڑی پڑتے ہو پانی پینے کیلئے ہے سفیتہ یہاں پر آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ وہاں جاتے ہو بجتہ پانی پینے ہم لوگ بہت دور جاتے ہیں ہم لوگوں بہت دور جاتے ہیں پانی پینے کیلئے اس کے سمبند میں آپ کے دورہ کیا قدم اٹھائے گئے ہیں اس کے ساتھ رہے ہیں تو ساتھ ان مچوں کا کلیاد ہو جائے بھون کا نیرماد ہو جائے کچھ باوٹی مل جائے اسکول بن جائے آپ اندر دیکھیں گے کیتنا اندھیرہ ہے یہ کھڑکی درباجی اس میں نہیں ہے یہ بیلڈنگ ہے اسکول ہے کہ گھر ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہے اس میں ہم پڑھا رہے ہیں میری بچے پڑھنے کے لیے مجبور ہے اس کے ساتھ ساتھ بہتر تیرتر سال کی بھون ہے آپ دیکھ رہے ہیں 1950 کا ہے تو میں تو 1950 سے نوکری نہیں کر رہی ہوں ہنٹھانے سے نوکری کر رہی ہوں تو جو پہلے یہاں رہی ہوں گے سب کا اسکول ہوگا تب ہی کا تو ہستھاپنا لکھا گیا لیکن پرساسر کے نگاہ میں یہ اسٹیڈیم ہے یہاں بگر میں کھارکرم بھی ہوتا ہے ہمارے ماننی کلیکٹر مہودے بھی آتے ہیں ہر سال ہمارے بیدھائق مہودے بھی آتے ہیں جو کہ یہاں کھیل ہوتا ہے اسٹیڈیم بالی بیال کا اور سب لوگ دیکھتے ہیں کنیا بیدھائلے لکھا بھی ہے موٹے سبدوں میں سب کا نگاہ یہاں پڑھتا ہے کہ کنیا بیدھائلے ہیں اور یہ سیہاول چھتر کی بچیاں پڑھ رہی ہیں اور سیہاول بلا کی اکلاوتی بیدھائلے ہیں لیکن میرے پترہ چار کرنے کے باپ جود بھی آج تک نہ پرساسن کے دیان گیا نہ نیتا ہوگا یہاں تک میجیلا کلیکٹر اش ڈی ام اپنے بیباگ میں بی آر سی اور سی ای سی پرسپال جہاں تک میرا بس چلا کلیکٹر مہود ہے اپر کلیکٹر حسل پنچولی جی کہاں جا کے میں مطلب سیدھی آفیس میں بھی آوے دان دی جتنا میرا بس چلا لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی آسواسن دیا گیا ہے بھون کے لئے کر کہ کہیں بیکلپی گوستہ کوئی بنائی گئی ہے کچھ بھی نہیں موک سے کہا دیتے ہیں موک سے تو ہمارے بیباہ کے جنیا رہے کے پانڈے جی وہ بھولے میڈم جی آپ دوسرے جگہ سکول لگائی ہے وہ بھولی بھائی سکول دیجئے تمنام لگائیں بھائی کس کے گھر میں ہم جا کے کب جا کر لیں بھائی اس کے لئے کوئی ہمیں کاغذ ملے تب تو ہم جائیں بیٹھ رہے ہیں آپ کے بیباہ کے بلاک کے مکھیا بی آر سی سی ہوتے ہیں جی جی بی آر سی مہدے ہمارے میں بولے کہ میڈم جی مرمت ہوگی اس کے اور مرمت کی راز سے جاری کر دی جائے گی ہو رہی ہے اس میں پروسس میں کام چالو ہے اب کتنے ہوگا یہ ہم نہیں بتا سکتے کیا پریسانی ہوتی ہے یہاں پر پریسانی سر آپ اندر دیوائی ٹچ کریں گے تو پورا اس کی جو بٹی ہے یہ رہتا ہے تو سیدھے بھر بھرہ کے نیچے گی رہے برسات میں لگتا ہے کہ بچیوں کی جان بچا ہم تو مریں گے ہمیں گم نہیں ہے لیکن یہ بچیاں نہ مریں ان کی گم ہے کتنے بچے ہیں ہمارے یہاں چونسٹ درج بچیاں بچیوں سے جاڑو لگاتی میں جاڑو لگاتی یہ میرے اگل بگل بالے دیکھنے ہوگے پرتی دی یہاں لائٹنگ تک ہے یہ اتکرمڑ ہے میرے ٹائنک کبھی اتکرمڑ میں ہو گیا ہے ٹائنک کی کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے سوچال ہے کہ جو تالہ ہے تین بار تالہ توڑا گیا چوتھے بار اس میں لکڑی ڈار دی اب بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں پر ساسان کے پاس ستھانے میں ہر جگہ میں سوچنا دے جو کہ ہمارے یہاں کوئی سبدا نہیں ہے اور ادھائی کے پانی جو گندی پانی آتی یہ پانی دیکھ رہا ہے یہاں ستنی بدبو اتنا مچھر آپ پانچ منٹ بڑھنے سکتے سکول میں ابھی تو تھنڈی ہے پھر ہی حال کچھ مچھر کم آئے لیکن تھوڑی سی گرمی آ جائے کوئی ادھکاری آکے میرے یہاں پانچ منٹ بڑھ جائے لیکن ہم آٹھ گھنٹے چھ گھنٹے کیسے یہاں بڑھتے ہیں کیسے میری بچیاں بڑھتے ہیں آپ لوگ یہ سپورٹ کر سکتے ہیں گھر میں دیکھاریوں کو مچھر دانی ایسی نہ ہو تو نہ بیٹھیں گے لیکن انہیں نیال بچوں کے لیے مطلب اسکول کی سبدا نہیں ہے مچھر دانی ایسی کے تو باتہ لگے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں کی پردھانہ دھیاپکہ سویہ سنگھ کے دوارہ یہاں پر بھون کے سمبندھ میں جانکاری دی گئی ہے کس طرح سے وہ بچوں کی جان کو خطرے میں ڈال کر انہیں سکھا دیتی ہیں یہاں پر اگر دیکھیں جائے تو نہ تو پانی کی سویدھا ہے نہ تو سوچالے کی سویدھا ہے جب پردیس کی سرکار اور سکھا بھاک کے دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرتیگ بدھیالہ میں سوچالے ہونا آوستک ہے ایسی پرستیتی میں کافی کٹھنائیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر بات کی جائے یہاں پر سالہ پریسر کے سوچھتا کی تو یہاں پر کچھرے کا امبار لگا ہوا ہے اور کچھرا کوئی اور نہیں جیسا پردھانہ دھیاپکہ نے ابھی بتایا ہے یہاں کے جو اسثانی دکاندار ہے جو اسثانی لوگ ہیں وہی یہاں پر لکھے کچھڑا پھنکتے ہیں اب دیکھنے والی بات دلچسپ یہ ہوتی ہے کہ کیا اس خبر پرکاسن کے بعد بیبھاگ اور سممندیت بیدھایک منتریوں کے دوارہ کسی بھی پرکار کا قدم اٹھایا جاتا ہے چونکہ یہاں سہابل چھتر کا دربھاگ یہ ہے یہاں پر جو ہمارے بیدھایک ہیں کملسور پٹیل جی ان کے دوارہ یہاں کہا جاتا رہا ہے کہ یہ کانگریس کی دین ہے جو بھون بنے ہیں برطمان میں جو ہیں بھی وہ صرف کانگریس کی دین ہے تو میں ان سے صرف یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کانگریس کی دین ہے تو جب پندرہ مہینے آپ کی سرکار تھی تو کیا اس بھون کا مرمتی کرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس طرح سے ابھی پردھانا دھاپکا نے بھی آپ کے اوپر ویدھایک جی آروپ لگائیں ہیں کہ آپ کے اوپر یہ آروپ لگائیں ہیں کہ آپ کو آبیدن دے دیا گیا ہے پھر بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو یہ یہی نیائے پرڑالی ہے میرا صرف سوال یہ ہے کہ آخر ان بچوں کے ساتھ دھوخہ کب تک ہوتا رہے گا اور ان سکچکوں اور بچوں کو کب تک سگمتہ کے ساتھ سکچہ مل پائے گی تو بنے رہیے ہمارے ساتھ کامرامن مہد دویدی کے ساتھ میں عمر دویدی پردھم جائیں ہو جائیں